اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ پاکستان میں خلافت کا نظام آئے گا کیسے اس کے سٹیپس کیا ہوں گے ہمیشہ کی طرح میں یہی کہوں گا واللہ ہو عالم لیکن میری سمجھ میں جو بات آئی ہے لگتا ایسے ہے کہ اب اس قوم کو ہم سب اس میں شامل ہیں میں کوئی کس لوگوں کو الگ نہیں کر رہا خود سے یا اللہ معاف کرے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی اللہ معاف کرے ہم ان سے بہتر ہیں یا کسی سے اللہ معاف کرے ہم سب اس میں شامل ہیں اگر ہم نہیں سمجھے تو اللہ کی طرف سے مار پڑنے والی ہے جب مار پڑے گی تو پاکستان کے حالات اس قدر خراب ہو سکتے ہیں اس قدر خراب ہو سکتے ہیں کہ دنیا یہ سمجھنے لگے کہ پتہ نہیں پاکستان بچے گا بھی یا نہیں اور ان حالات میں مجھے یہ لگتا ہے کہ ابھی تو ہم شور مچا رہے ہیں کسی کو پروائیں گے بھر ٹھیک ہے کھانا مل رہا ہے نا روٹی مل رہی ہے نا روز جاپ کو جاتے ہیں نا ٹی وی گھر میں آ رہا ہے نا بجلی چل رہی ہے نا پانی آ رہا ہے گیس ہے ٹھیک ہے پٹرول چلو ٹھیک ہے تھوڑا سا مہنگا سے ہی ملتا تو ہے چینی کی قیمت اوپر نیچے ہوتا رہتی ہے سب کچھ مل رہا ہے ہمیں کیا ضرور رہتا ہے فکر کرنے کی پھر جب مار پڑے گی نا دیوار سے لگائے جائیں گے اللہ معاف کرے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے پھر اس قوم کو ریالائز ہونا ہے کہ اوہ یہ جو بول رہا تھا نا یہ شاید کچھ صحیح کہہ رہا تھا میں نہیں زور دے رہا کہ مجھے بلیف کریں لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ اللہ سے ضرور مانگیں کہ یہ حق ہے یا نہیں تو پھر جب مار پڑتی ہے پھر لوگ ریالائز کرتے ہیں کہ ذرا غور تو کریں اس کی بات پہ کیا کیا رہا تھا پھر لوگ ریالائز کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میسج آ چکا تھا اللہ کے بندے اپنے پیغام پہنچا رہے تھے اور اللہ کی طرف سے جو میسج آ رہا ہے ڈریمز کی فارم میں اور جس طرح میں پہلے اپنی کچھ ویڈیوز میں کہا چکا ہوں کہ اللہ نے اپنے بندے کو بھیجا ہے محمد قاسم جن کا نام ہے وہ یقیناً واللہ والم میری سمجھ کے مطابق مستقبل میں امام المہدی ہو سکتے ہیں ان کی بات کے اوپر پھر غور کرنے لگیں گے لوگ پھر لوگ ریالائز کریں گے کہ اچھا ان کا جو میسج تھا وہ صحیح تھا اور جب لوگ ان کی باتوں پر غور کریں گے سمجھنے لگیں گے اور اس میسج کو ایکسیپٹ کرنے لگیں گے پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت آئے گی اور پھر اللہ تعالیٰ اس قوم کو گائیڈ کرے گا کہ اس ملک میں اسلامی نظام کیسے بناو اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ لوگوں کو اپوائنٹ کیا جائے گا کہ وہ اس ملک کی لیڈرشپ سنبھالیں اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے چنے ہوئے بندے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو اپوائنٹ کیا جائے گا اور پھر وہ یہاں پر اسلامی نظام اور اسلامی خلافت قائم کریں گے اور میری سمجھ میں یہ ہی آتا ہے کہ یہ محمد قاسم کی ڈریمز کی گائیڈنس میں ہوگا اور پھر وہ جو پورا سسٹم آف گورنمنٹ بنے گا اس کے اندر وہ لوگ ہوں گے جو پاکستان سے محبت کرتے ہوں گے مخلص ہوں گے اللہ تعالیٰ کے بندے ہوں گے اور ان کا مقصد اور مدہ صرف اللہ تعالیٰ کی نطاعت اور اللہ تعالیٰ کے خوشنودی ہوگا نہ کہ کوئی ذاتی مقصد اور ان کے لئے یہ دیکھیں اسلام کا اصول یہ ہے کہ مانگنے والوں کو عوضہ نہیں دیا جاتا آف صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو دو لوگ آئے اور انہوں نے کچھ آف صلی اللہ علیہ وسلم سے عوضہ یا ذمہ داری مانگی تو آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم مانگنے والوں کو عوضہ نہیں دیا کرتے حکمہ خوائل پھر اسی طرح ایک اور روایت سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم طلب کرو گے عوضے کو تو حوالے کر دیا جاؤ گے لیکن اگر تم طلب نہ کرو اور وہ تمہارے سپورٹ کر دیا جائے تو مدد کیا جاؤ گے تو وہ وہ لوگ ہوں گے جو عوضے کو طلب نہیں کرتے ہوں گے اس سے بچتے ہوں گے اس سے جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہوں گے اس سے خود کو ہٹانے کی کوشش کرتے ہوں گے لیکن ان کے اوپر وہ ذمہ دارے ڈال دی جائے گی اور کیوں کہ وہ طلب نہیں کرتے ہوں گے ان کے خواہش نہیں ہوگی وہ حکومت نہیں چاہتے ہوں گے لہٰذا ان کی صدیز کے مطابق اللہ تعالیٰ کے سنت کے مطابق ان کی مدد کی جائے گی اور پھر اللہ کام سنبھالے گا انسان تو کوئی کام چلا نہیں سکتا پھر اللہ کام سنبھالے گا پھر حکومت بھی چلے گی پھر نظام بھی چلے گا پھر کرزہ بھی اترے گا پھر اللہ تعالیٰ کے مدد بھی آئے گی اللہ تعالیٰ انسانوں کے پاکستانیوں کے ذہنوں کو کھول دے گا ان کے ایمان کو بڑھا دے گا اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی اور پھر مجھے پورا یقین ہے کہ وہ وقت دن دور نہیں ہے اور یہ میں کوئی سٹیٹمنٹ نہیں کہہ رہا کہ کوئی پالیسی سٹیٹمنٹ ٹائپ نہیں مجھے پورا یقین ہے کہ اگلے چند برسوں میں وہ دن آئیں گے کہ پاکستان میں کوئی غمگین اور کوئی پریشان نہیں رہے گا اور ہم اپنی آنکھوں سے وہ صورت دیکھیں گے کہ اکیلی جانے والی عورت کے اوپر کوئی غلط دگاہ نہیں ڈالے گا اور ہم اپنی آنکھوں سے وہ نظام دیکھیں گے کہ جب کسی کی جررت نہیں ہوگی کہ اگر سونے کی کسی کی دکان بھی کھلی ہوئی کوئی چھوڑ کر چلا گیا تو کسی کی جررت نہیں ہوگی کہ اس کے طرف میلی آنکھ بھی اٹھا کر دیکھیں اور پھر ہم دیکھیں گے پاکستان سے سوت کا خاتمہ ہوگا اسلامی سزائیں نافذ ہوں گی اور ایک ویل فیر سٹیٹ اسلامی واقعی میں ریاست مدینہ بنے گی مدینہ سانی بنے گا اور وہ واقعی مدینہ سانی ہوگا کہ جس میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ رات کو گشت پر نکلتے ہیں اور کیا دیکھتے ہیں کہ کٹیہ سے بچوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے اس افسار کرتے ہیں تو ماں بتاتی ہے کہ میں اپنے بچے کا دودھ چھوڑا رہی ہوں کیونکہ عمر نے کہا ہے کہ وظیفہ بچے کا دودھ چھوٹنے کے بعد ملے گا عمر اللہ سے ڈر جاتے ہیں اور اعلان فرما دیتے ہیں کہ عمر غلطی پر تھا اب ہر پیدا ہونے والے بچے کو وظیفہ ملے گا چاہے اس کا دودھ ابھی نہ چھوٹا ہو وہ ویل فیر سٹیٹ کہ پیدا ہوتے ہی بچے کو حکومت اس کی ذمہ داری اٹھا رہی ہے کسی بیمار کی ذمہ داری اس کی جیب پر نہیں ڈلے گی کسی غریب کے گھر فاکہ نہیں ہوگا کسی کے گھر بچہ بھکا نہیں روئے گا اور یہ وہ ملک بنے گا وہ مدینہ احسانی بنے گا کہ دنیا میں کسی کے جرت نہیں ہوگی کہ اس کی طرح ملی آنکھ اٹھا کر دیکھیں اور پھر وہ والا معاملہ ہو جائے گا کہ اخوت اس کو کہتے ہیں جبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیرو جوان پہ تاب ہو جائے کہ مسلمان ایک جست وحد کے ماند ہیں کہ اگر کسی جسم کے ایک حصے کو بھی تکلیف پہنچے تو پورا جسم بخار اور تکلیف میں مبتلا ہو جائے گا پھر یہ معاملہ ہوگا کہ پھر یہاں سے اللہ کے جوان نکلیں گے محمد عربی کے غلام نکلیں گے اور مشرق اغسطہ میں حجاز مقدس کو اور مسلمانوں کے جو کھوئے ہوئے علاقے ہیں ان سب کو بازیاب کرائیں گے پھر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہونا شروع ہوں گی جب خلافت آ جائے گی پاکستان میں اسلامی نظام آئے گا جو کہ انشاءاللہ بہت جلد آنا ہے تو وہ کیا ہوگا کیسے بنے گا اسلامی نظام سب سے پہلے تو یہ ہے کہ روٹ کاؤس کریں گے انشاءاللہ یعنی جو بھی گورنٹ ہوگی وہ ٹھیک کرے گی کہ جو پیپر کرنسی ہے یہ غیر شریع ہے غیر اسلامی ہے اسلام میں اور شریعت میں جو کرنسی ہے اس کی انٹرنزک ویلیو اس کے اندر ہی ہونی چاہیے یعنی جو سونے کا سکھا ہے چاندی کا سکھا ہے تامبہ ہے یہ جو دھاتے ہیں جو اپنی قیمت منٹین کرتی ہیں یہ بندے کے پاس خود دھونی چاہیے تاکہ کسی دوسرے کے پاس یہ اختیار نہ ہو کہ وہ پیچھے سے ایک رسیت کو ڈی ویلیو کر دے پیسے کم زیادہ آپ کی جیب میں پڑے ہو اور پیچھے سے ان کی ویلیو کم زیادہ کرتے ہوئے سود کھاتا رہے ٹھیک ہے آپ اسے سود دے رہے ہیں چاہتے نہ چاہتے ہوئے اور وہ کھا رہے ہیں اس کی فارم یہ ہوگی کہ دیکھیں سکھا وغیرہ سونا وغیرہ آج کے دور میں اٹھانا سنبھالنا کافی مشکل ہے اس کی یہ فارم ہو سکتی ہے کہ جو پیپر کرنسی نوٹ ہیں ان کے اندر ہی تار کی فارم میں کورنگ کی فارم میں پائپنگ کی فارم میں اس کے اندر ہی انف سونا ڈال دیا جائے اور سو ربے میں کتنا سونا آجاتا ہے وہ تو میرے خیال میں تار سے بھی بہت کام ہوگا پانچ ہزار کا سونا میرے خیال میں آرام سے تار میں آ سکے گا تو وہ کوئی ہمارے پاس سب سے بڑا نوٹ پانچ ہزار کی چل رہا ہے اس وقت جو ہماری ریکوائرمنٹ ہے وہ آرام سے اس طریقے سے پوری ہو سکتی ہے کہ ہم سکھے کے بغیر ہاں یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس ہمیں زیادہ ویلیو چاہیے اور بڑا نوٹ چاہیے تو پھر ہم سونے کی پیورٹی بڑھا سکتے ہیں اس کو تار کی فارم میں یا پائپنگ کی فارم میں پیپر کرنسی نوٹ کے اندر ہی ڈال دیں تاکہ اسے کیری کرنا بھی احسان ہو اس کے اوپر ویلیو بھی لکھی ہو سارے ڈیٹیل ہو اور اس کی انٹرنزک ویلیو اس کے اندر ہی ہو کسی کے پاس اختیار نہ ہو کہ وہ اس کو پیچھے سے کم یا زیادہ کر دے اور وہ سونا اتنا ہو کہ وہ چاہے تو اس کی انگوٹھی بنا لے چاہے تو اس کو بیج دے چاہے تو پگھلا لے وہ ویلیو اس کے پاس ہی رہے گی کرتے ایسے نہیں ہیں لوگ جب سونے کے سکے بادشاہوں کے بھی ان کی سٹیمپ کے ساتھ چلتے تھے لوگ ان کے جوائرات نہیں تھے بناتے ہوتے جائیں تو بنا بھی سکتے ہیں وہ ٹرانزیکشنز کے لئے استعمال ہوتا تھا تو ابھی بھی ایسے ہی ہوگا سب سے پہلے یہ پرابلم سالف کی جائے گی جب یہ پرابلم سالف ہو جائے گی تو پھر بینکنگ اس طریقے سے ہو سکتی ہے کہ ابھی کیا ہوتا ہے کہ آپ پیسے دیتے ہیں رکھواتے ہیں ان کے پاس اور منافع لیتے ہیں حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ وہ تو آپ کی امانت رکھ رہا ہے بینک تو آپ کی امانت رکھ رہا ہے اس فارم میں ہونا یہ چاہیے کہ بینک ایک سمال بلکل فریکشنل سی فی لے سیکیورٹی کی اس کو رکھنے کی اس کی سیفٹی کی آپ سے فی لے دے ابھی بھی آپ زیادہ پیسے رہے ہوتے ہیں آپ کو احساس نہیں ہوتا کوئی ٹرانزیکشن کی فارم میں دے رہے ہیں یہ ایٹی ایم سے نکل آئے تو اس کے دے رہے ہیں یہ ایک لاکھ روپیہ دوسرے کو ٹرانسفر کیا تو اتنے پیسے دے رہے ہیں اور وہ پیپر کرنسی ہونے کی وجہ سے وہ بیسے بھی پیسے کم کر رہے ہوتے ہیں اسی طرح آپ نے کسی اور کو ٹرانزیکشن کی یہاں سے آپ نے کسی کو ڈالر بھیجنے ہے تو وہ اپنی مرضی کا ریٹ لگاتے ہیں یا کوئی ڈالر آپ کو بھیجتا ہے اور آپ یہاں پہ روپی ریسیو کرتے ہیں وہ بھی اپنی مرضی کا پیسے لگاتے ہیں آپ کے پیسے بہت زیادہ وہ لے رہے ہوتے ہیں ابھی بھی لیکن جب اسلامیک بینکنگ ہوگی تو وہ ایک تیہ شدہ فارم ہو جائے گی کہ بس یہ اتنے پیسے لے سکتے ہیں جس طرح لوکر ہے جس میں آپ ایک تیہ شدہ اماؤنٹ دیتے ہیں اس طرح کی فارم اس کی ہو سکتی ہے کہ الٹا ایک سمال اماؤنٹ بینک کو دی جائے سیفٹی کے بعد میں واللہ والم جو میری سمجھ میں بات آتی ہے وہ اسلامیک بینکنگ کی یہ والی فارم ہو سکتی ہے اور انشاءاللہ ہم وہ بہت جل دیکھیں گے اور ان اور یہ یہ سب باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ میرے بھائیوں میرے بہنوں میرے دوستوں جو بھی دیکھتے ہیں اس کو بعد میں بھی اور جو بھی بھی سن رہے ہیں میں التجاہ کرتا ہوں آپ سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں آپ سے اللہ کے لئے جاگ جائیں اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے اور اللہ کے طرف سے مار پڑنے لگ جائے پھر بہت دیر ہو جائے گی پھر اللہ کیا فرماتا ہے وَتَّقُوا فِتْنَةَ اللَّا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاسْسَا پھر اس فتنے سے اس عذاب سے ڈرو کہ جب وہ آ جاتا ہے تو پھر صرف ان لوگوں پر نہیں آتا کہ جنہوں نے ظلم کیا ہوتا ہے پھر وہ ہر ایک کو رگڑ دیتا ہے پھر ہر نیک اور بد اس کا شکار ہو جاتا ہے تو لہٰذا میرے اور آپ کے لئے بھی وقت ہے ہمارے پاس امن ہے ہمارے پاس سکون ہے ٹھیک ہے کوئی غریب ہے کوئی امیر ہے کسی کے پاس کام ہے کسی کے پاس زیادہ ہے لیکن نہیں میرے بھائیوں میرے بہنوں میرے بزرگوں میرے بچوں اللہ سے توبہ کرنے شرک سے بچیں اور اللہ تعالیٰ کے آگے گرگڑائیں کہ وہ ہمیں حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائیں